ہلو فرنز آور یو اللہ اپس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مدھی ایکسپنسز کے بارے میں یوکے میں مدھی ایکسپنسز آج کل کے حساب سے کیا ہے اس کی اوپر میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن آپ کو پتہ ہے ریسنٹی انفلیشن جو ہے وہ بڑھ گئی ہے یوکے میں تو جو نئے سیوڈنٹس آ رہے ہیں جنوری انٹر کے لیے یہ ویڈیو ان کے لیے ہے تو مدھی ایکسپنسز میں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ٹاپ پہ آپ کے پاس ہے آپ کا رینٹ ہے جو سب سے مین چیز ہے ٹھیک ہے زیادہ تر آپ کا جو آپ کی جو کمائی ہے وہ رینٹ میں چلی جاتی ہے دوسرے نمبر پہ فود آتا ہے دوسرے نمبر پہ آپ کا ٹریبلنگ کا آ جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کے موبائل ایکسپنسز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے انٹرنیٹ وغیرہ کا اور اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں ادھر ایکسپنسز یعنی کھئی پائر سے کھا پی لیا کچھ اور اس طرح آپ کا خرچہ ہو جاتا ہے آگے پیچھے ٹھیک ہے تو مسکلینی ایکسپنسز آ جاتے ہیں آپ کے تو سب سے پہلے ہم بات کریں کہ رینٹ کے بارے میں کہ آج کل کے حساب سے یہاں پہ رینٹ کیا چل رہا ہے اچھے آپ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اکومیڈیشن اک ہوں تھی تو آپ کو پتہ کیا پہ سب سے مین چیز ہے اکومیڈیشن اگر آپ کو سستی اکومیڈیشن مل جاتی ہے تو آپ کے والے کے نیارے والے کے نیارے مطلب آپ قسمت والے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ اگر آپ ٹو تھاؤزنڈ بھی کم آ رہے ہیں تو اگر آپ چھے سات سو اکومیڈیشن سکھ انڈرڈ سیونڈڈر اکومیڈیشن کا دیتے ہیں تو پیچھے آپ کے بس کیا بچتا ہے پھر جو فوڈ کا ہوتا ہے تو وہ تو آپ کو بتا ہے فوڈ باقی آپ کا جو ٹرائبلنگ کا ہے اور موبائل ایکسپنسز وہ اتنے نہیں ہیں لیکن جو آپ کا مین خرچہ ہوتے ہیں مین ایکسپنسز وہ رنٹ کا ہے تو اگر برمینگم کی بات کی جائے تو اگر آپ شیئرنگ میں یہاں پہ روم لیتے ہیں تو چار سو کا آپ کو روم ملتا ہے اور اگر دو بندے شیئر کرتے ہیں تو ٹو ہنڈرڈ پار پرسن آپ کا آئے گا اور اگر آپ یہاں پہ جو ایمبری سوڈنٹ ہے یونی ایکو ڈاٹ کوم ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ جاتے ہیں تو ڈیفینٹی آپ کو سکس انڈرڈ سیونڈڈڈڈ پہ کرنا پڑے گا وہ تھوڑی ایکسپنسز ہیں تو زیادہ تر جو ہے وہ جو پرائیویٹ اکومنڈیشن ہے وہی جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ آج کل ملنا مشکل ہے تو اگر آپ آ رہے ہیں تو اپنے لیے پہلے صحیح اکومنڈیشن بک کر کے آئیں اگر آپ جو ہے وہ ادھر آ کے جو آپ ائر بی این بی پہ اپنے لیے ہوتیل بک کریں تو قریبا ویک کے لیے اس دوران آپ اپنے لیے اکومنڈیشن فائنڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ ایسے کپل آ رہے ہیں تو اگر سوڈیو فلیٹ آپ کو چاہیے تو ایوریج ریٹ جو ہے یہاں پہ چل ہے وہ سکس انڈرڈ ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہ فائف انڈرڈ فیفٹی فائف انڈرڈ تک بھی مل جاتا ہے لیکن آپ کو سکس انڈرڈ آپ اپنے مائن میں رکھیں ٹھیک ہے اور ٹو بیٹ روم فلیٹ آپ کو ایٹ انڈرڈ نائن انڈرڈ تک پڑھے گا ٹری بیٹ روم پھر اوپر ازار سے اوپر ٹاؤزنڈ سے اوپر آپ چلے جائیں تو اس طرح آپ کو پڑھتا ہے ٹھیک ہے تو زیادہ تر ایسے بھی کرتے ہیں کہ یہاں پہ آکے گر جو ہے وہ لے لیتے ہیں ٹری بیٹ روم لے لیتے ہیں تو ٹویل و انڈرڈ وہ پی کرتے ہیں اس کا تو وہ ایک اپنے لیے روم رکھ لیتے ہیں اور دو باقی روم جو ہے وہ 400 پہ دے دیتے ہیں تو ایٹ انڈرڈ ان کا وہاں سے آتا رہتا ہے باقی ان پہ 400 جو ہے وہ پڑھ جاتا ہے اپنے لیے تو ان کی اس طرح بچت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کسین ہے تو باقی اگر لندن کی بات کی جائے تو لندن میں بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے وہاں پہ لندن میں یا آپ نہ یہا ہو تو بہتر ہے آپ کو کنسرٹینٹ بولیں گے کہ لندن آئے لیکن لندن سے بچ کریں کیونکہ میرے دوست وہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ ایک تو اکومیڈیشن ملتی بہت زیادہ مشکل ہے دوسروں وہاں پہ ایکسپینسیو ہے بہت زیادہ آپ باقی بھی چیک بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آن لائن مطلب کہ جو آپ کے گروپ سے فیس بک پہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستانی سوڈینٹ ان یو کے گروپ ہے تو وہاں پہ بھی سوڈینٹ اپنی کیوڈیس ڈالتے رہتے ہیں وہاں پہ بھی آپ پوسٹ ڈالیں کہ کیا ریٹس ہیں ٹھیک ہے لندن میں کیا ریٹس ہیں اور باقی اس کے لیے جس سٹی میں آپ آنا چاہتے ہیں وہاں پہ اکومیڈیشن کے کیا ریٹس ہیں تو وہاں پہ آپ کو بہت سارے کوئی نہ کوئی ملے گا وہاں پہ آنسر کرے گا کہ یہ ریٹس چل رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا یار تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا آتا ہے فوڈ ٹھیک ہے رینٹ کا میں نے آپ کو بتا دی ہے اکومیڈیشن کا کیا سین ہے باقی جو اس کے علاوہ دوسری بات ہے وہ ہے فوڈ کا آپ کا تقریباً جو حرچہ ہے آج کل وہ آئے گا جی ون ہنڈرڈ سے لے کر ون فیفٹی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پر اکومیوں کو آپ یا کپل لے کر ون فیفٹی اور سنگل سنیڈیٹھ ہنڈرڈ ٹھیک ہے میں آپ کو آپ کو بتا رہا ہوں پہلے جب میں آیا تھا بلکہ ایک سال پہلے میں آیا ہوں ورن سپٹیمبر میں آیا ہوں اس سے بھی ایک سال پہلے تک کی بات ہے کہ فیفٹی پاؤنڈ میں بھی ایسی لی میں یویٹیوب کی ویڈیوز دیکھتا تھا ایک سوڈنٹس بولتا تھا کہ فیفٹی پاؤنڈ میں گزارا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی 50 پاؤنڈ میں گزارا نہیں ہوتا جو پرائزز ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں تو آپ لگا لیں 100 لگا لیں سکوئر کر لینا اور اگر آپ باہر سے کھاتے ہیں تو پھر آپ 5 پاؤنڈ 6 پاؤنڈ کے ایک میل ملتا ہے جو یہاں پرائزز ہے اگر آپ باہر سے کھاتے ہیں اور اگر اگر میک ڈوملرڈ سے کھاتے ہیں کی ایسی سے کھاتے ہیں تو پھر 10 پاؤنڈ کر لیں آپ ٹھیک ہے اچھا تو فوڈ کا یار یہ سین ہے اور فوڈ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس لحاظ سے چلتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر لندن کی بات کی جائے تو وہاں پہ تھوڑا اور مہنگ ہو جائے گا وہاں پہ تھوڑا اور ایکسپینسیو ہے ٹھیک ہے تو آؤٹ آف لندن آپ کا اتنا زیادہ نہیں ہے اور اگر آپ یونیورسٹی جا رہے ہو کیونکہ بعض وقت ہوتے ہیں یونیورسٹی اگر آپ 5 ڈیز ای بیگ جاتے ہیں تو باہر سی کھائیں گے ڈیفینیٹلی تو آپ کا اس طرح خرچہ بڑھ جاتے ہیں اور اگر آپ گھر سے بنا کے جاتے ہیں جو کہ ایک بیسٹ آپ کے پاس جو ہے نا وہ آپشن ہے گھر سے بنا کے لے کے جاتے ہیں تو وہ آپ کا اتنا خرچہ نہیں آتا تو وہ آپ مینج کر سکتی نہیں تھی بھی تو یہ ہو گیا فوڈ ٹھیک ہے سب سے پہلے اکومنڈیشن پھر اس کے بعد فوڈ اب تیسے نمبر پہ آپ کے پاس آتا ہے ٹریولنگ تو ٹریولنگ کا یہ ہی ہوتا ہے جو بھی سٹوڈنٹ آتا ہے شروع شروع میں تو آپ کو پتہ ہے آپ کا بینک اکاونٹ نہیں بنا ہوا ہوتا تو ڈے سیور ہوتا ہے تو ڈے سیور یہاں پہ برمینگم میں فور فوٹی کا آپ کو ملتا ہے آپ ٹریول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جب آپ سٹوڈنٹ جو ہے وہ پاس لیں گے تو وہ آپ کو پڑے گا فورٹی فائف پاؤنڈ کا ای تنک سو وہ آپ کو پڑے گا پر منت کا ٹھیک ہے تو یہ آپ کر لیں اپنا ٹریولنگ کا اور اگر آپ کے پاس اپنی ویک ہل ہے اپنی سواری ہے تو وہ آپ کی بچت ہے اگر آپ کے پاس سائیکل آپ نے لی وی اس پہ یونیورسٹی جاتے ہیں ٹریول کرتے ہیں وہ آپ کی بچت ہے اس کے بعد آپ کا جو ہے نا وہ آتا ہے وہ موبائل کا تو موبائل پہ سب سے پہلے سٹوڈنٹ آتا ہی سیم لیں گے ٹھیک ہے زیادہ تر سٹوڈنٹ جو ہے وہ موبائل لیتے ہیں کانٹریکٹ کے اوپر تو کانٹریک ٹھیک پہ جو موبائل ہے وہ آپ کو آتے ہی تو نہیں ملے گا تو سمپل یہ ہے کہ وہ آپ کو پہلے جو مطلب وڈا فون ہے آپ کی ای ای sim یہاں پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کی لائکہ ہے ٹھیک ہے گف گف ہے یہ مختلف sims ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ پہلے تین منت ہماری sim use کریں ایک ثری بی ایس میں تو پھر اس کے بعد آپ کو موبائل کونٹریکٹ پہ دیں گے تو ویسے جو sim سم پلان ہوتا ہے وہ آپ کو بیس پاؤنڈ عیفرج مل جاتا ہے پر منت کا تو اگر موبائل بھی آپ نے پھر لے لیا تو وہ آپ کو ایٹی پاؤنڈ نائیٹی پاؤنڈ سیونٹی پاؤنڈ جس لحاظ سے آپ کو جو فون آپ نے لیا وہ پہ کر کرنے پڑتے ہیں آپ کو تو وہ بھی اگر میں نے اس کیوں پر شاید ویڈیو بنای ہوئی ہے آپ میرے جو اینا چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں سبسکرائب کر لیں اور وزٹ کریں وہ آپ میں میں نے بتایا ہوئے کہ موبائل آپ کیسے کونٹریکٹ کیوں پر لے سکتے ہیں اگر اکنگلوت کریں تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو اکسپلین کر دیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہوا چل رہی ہے تو آپ نے کو بتا ہے کہ یہ شاہر آئے گا ویڈیو میں تو باکراؤنڈ پہ تو میں ویڈیو کو ویسے بھی ختم کرنے والا ہوں تو اس کو اگنور کیجئے گا یہ ساری چیزیں میں نے آپ کیسے کو اکسپلین کر دیں کہ موجودہ ریڈز یہاں پہ جو چل رہے ہیں تو اس کے لحاظ سے آپ کو ایڈ اپ کر دیجئے اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کا کیا سیپ چندنے والا ہے تو ویڈیو کا اٹھا پھرتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں کب تک کیلئے ملے اجازت دیدے ہیں اللہ حافظ